سابق سٹی ناظم سید مصطفیٰ کمال کے دور میں شروع کی جانے والی پروڈجیکٹس آج تک مکمل نہ ہو سکے جبکہ بعض منصوبوں میں کمیونٹی پولیس، ایمبلنس اینڈ رسکیو سرویس، کراچی ڈیولیمنٹ پرگرام سمیت آئی اون کراچی جیسے عظیم منصوبے شروع کیے گئے جبکہ سابقہ دور میں شروع کی جانے والی بنارسپل، شارعہ فیصل پر جنہ ٹرمینر، ملیر پندرہ، منگو پیر روڈ اور شارعہ نور جہاں سمیت دیگر منصوبے اب تک ادورے پڑے ہیں پچھلے ایک سال سے اس کو ادھیڑ کر یہاں کارپٹنگ کرنے کو کوشش کرنے کی مطلب اس کے لیے افتدائی کام ہوا تھا لیکن راستے میں انہوں نے سب چھوڑ دیا اور اس کے بعد کوئی پرسانے حال نہیں ہے کوئی نہیں آتا اس کو دیکھنے کے لیے کہ اس کو سڑک کس حال میں ہے آپ راؤنڈ آباؤٹ کا حال دیکھیں آپ یہاں نہ گاڑیاں چل سکتی ہیں اس کے علاوہ وارٹر بورڈ کے منتظمین کو میں نے خود ذاتی طور پر ان کے چیف انجینئر سے اور ان کے علاقے انجینئر سے بات کی ہر دوسرے دن یہاں سامنے سے پانی اُبلتا ہے لاکھوں کروڑوں گیلن اب تک گزشتہ پندرہ سال سے ہی کیفیت ہے پچھلی سیٹی گورنمنٹ سے لے کے اور ابھی تک اس کو کھودا گیا اور اس کے بعد اس کو نہیں بنایا گیا جب ہم نے ٹیکیدار کو پکڑا تو اس نے کہا کہ جناب مسئلہ یہ کہ میرے پیسے روکے میں سیٹی گورنمنٹ میرے پیسے ریلیز نہیں کر رہی اس لیے میں یہ روٹ نہیں بنا رہا ہوں جبکہ سن گورنمنٹ کی جانب سے شہری حکومت کے اب تک چوبیس ارب روپے کی کٹوٹی کی جا چکی ہے کراچی ڈیولمنٹ فنڈ کے لیے کراچی کے اٹھارہ بینکوں میں انتیس اکاؤنٹ بھی کھولے گئے ان اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے کے اتیاد بھی موصول ہوئے اور سابقہ دور میں کراچی کے شہریوں کو خود اعتمادی دینے کے لیے آئی اون کراچی جیسا منصوبہ بھی شروع کیا گیا جس میں مستویٰ کمال کی آواز پر کراچی کے لڑکے لڑکیوں اور بزرگوں نے شہریوں کی خدمت کرنے کے لیے ریجیسٹریشن کرائی لیکن ایسا لگتا ہے جیسا سابق ناظم کے جاتے ہی ان تمام منصوبے پر اوز پڑ گئی ہو اب موجودہ صورتحال یہ ہے کہ دیگر طریقہ تکان تو در کنار ملازمین کو تنخواہ دینے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں سیٹی گورنمنٹ کے حوالے سے تقریباً اٹھارہ ہزار ایسے ایمپلائز ہیں جو صحت و صفائی سے وابستہ ہیں میڈیکل کے ایجوکیشن کے اور دیگر ڈپارٹمنٹ کے ملازمین اس کے علاوہ ہیں اب ہم انہیں روک نہیں پائیں گے کیونکہ اس لیے وہ اپنے بیو بچوں سمیت اب ہم ہمارا یہ اللہ عمل کر رہے ہیں کہ یا تو انہیں روڈ بے بٹھا دیں یا جو ہے ہم یہاں لاکر جو ہے کرسمس کا تیوار سوگوار تو ہو ہی گیا تنخواہوں کی پوزیشن یہ ہے کہ لیاری ٹاؤن نے اور کرنگی ٹاؤن نے دو ٹاؤنوں کے علاوہ ابھی تعلق جو کسی سولہ دیگر ٹاؤنوں میں ابھی تک تنخواہیں نہیں ہوئی کہتے ہیں کہ کسی بھی ملک یا شہر کا سرورہ اپنے کام سے مقلص ہو تو مصطفیٰ کمال کا ترقیاتی دور یاد آتا ہے کیمرامین سلمان مصطفیٰ کے ساتھ ندیم صدیقی میٹرو ون کراچی